پر جننانک اے کھیل کٹھن ہے کہ نہوں گرمک جانا اے گل بڑی اوکھی اے کھیڑی نہ بندہ اکمہ کرے نہ بندہ نندہ کرے نہ گل ودا کے کرے نہ گل گھٹا کے کرے یا تے ودا کے کرے گا یا گھٹا کے کرے گا رہ نہیں سکتا اور جی ایک دفعہ خوش آمد کرن دی عادت پہ جائے تو پھر خوش آمد کردہ رہے گا اور ایک دفعہ نندہ کرن دی عادت پہ گئی تو نندہ چھٹ دی نہیں میں گرمک جانا ایک بول پڑھ کے بڑا حیران ہویا دھن گرمک جانا دیو جی مہارا جی کہنے اے پرماتمہ توں ساری بیماریاں دیاں دوائیاں پیدا کیتے ہیں اے گل وکری کسے ویدنوں او جڑی بوٹی نہ لبی ہوئے گل وکری ہے پریسہ کوئی روگ نہیں جی دی دوائی نہ ہوئے گرمک جانا دیو جی کہنے اوکھد سبے کیتے ہیں بڑی قیمتی پنگتی ہے ہر بیماری دی ہے پربو تو عوصدی بنائیے پر میں دیکھ دا ایک بیماری ایسی ہے جی دی عوصدی نہیں تو بھی نہیں بنائی حیران گیش گرمک جانا دے بولو اوکھد سبے کی تین نندک کا دارو نہ ہے اے کوئی نیڑا جنہوں نندہ کرن دی عادت پہ گئی ہے نا پھر کوئی ناج نہیں اے جتھے بیٹھے گا نندہ ہی کرے گا زندگی اسے چیبتیت کرے گا نندہ کرنا اس دا شوق ہوئے گا دوجہ نو گھٹا کے جو بیان کرے گا تو ادھی ہنکار نو تھوڑا رس ملے گا نندہ دا رس کی ہے دوجہ نو گھٹا کے بیان کرنا ہے تاکہ ایسی وڈے ہو سکی اور کی ہے اور کی رس ہو سکتے منوک نندہ کرنا چاہتے ہیں دوسرے دی اور منوک اپما بھی سوڑنا چاہتے ہیں اپنی منوک نندہ سوڑنا چاہتے ہیں دوسرے دی منوک اپما سوڑنا چاہتے ہیں اپنی دکھی ہو جاندہ ہے ادھوں جد اپما دوسرے دی ہوگے دکھی ہو جاندہ ہے ادھوں جد نندہ اپنی ہوگے خوش ہو جاندہ ہے ادھوں جد نندہ دو جے دی ہوگے پرسن ہو جاندہ ہے ادھوں جد اپما اپنی ہوگے اس طرح یہ اور کی ہے انمت ایسے نے صاحب کے اندنے جو نندہ دی پند اپنے سر دیتے چھوک چھوکے پار ودای جان دینا ودای جان دینا اسنک نندک سر کرے بار نانک نیچ کہہ ویچار ایک نکتہ اس پوڑی دیچ بڑا قیمت ہے میں وی پوڑیاں تک سوچنا چونکہ پرسوں تک وی پوڑیاں کر جائے گی میرے چیتے چروے اس واسے میں تیزی نال چل رہے ہیں نانک نیچ کہہ ویچارے جنیا چار پوڑیاں نا ہے تی قدرت دی ویچار پر تن پوڑیاں دیچ تے اے پنگتی ہے قدرت کون کہا ویچار واریاں نا جاواں ایک وار جو تد بھاوے سائی والکار تو سدا سلامت نرنکار اس پوڑی دیچ صدگر نے اے پنگتی نہیں لکھی قدرت کون کہا ویچار چل دی تے قدرت دی ویچارے اس پنگتی نو ایک پاسے کر دیتا ہے اس دی تھاں تے کی ہے نانک نیچ کہہ ویچار انہا ساریاں دی نیچان دی ویچار کرن والا کون ہے ارث کرن لگیاں منوک دی زبان کم دی ہے انہاں نیچان دی نال صدگر کھڑے ہو گئے میں بھی اسے ہی قدرت جنا دی میں گھنٹی کر دا تھا جنا نو میں اندھیرے پکھ دیچ بیان پیا کر دا میں بھی انہاں جیاں چانن پکھ دا ذکر کر دیاں تے کھیندن قدرت دی ویچار قدرت کون کہا ویچار واریاں نا جاوہاں ایک وار جو تد بھاوے اسائی والی کار تو صدا سلامت نیرنکار جد نیرے پکھ دی ویچار کر دینے تو صدگر انہاں ساریاں نو کلہ نہیں چھڑ دے انہاں نال آپ ہی کھڑے ہو جاندے نانک نیچ کہے ویچار انہاں نیچان دی ویچار کرن والا کون ہے نانک نیچ کہے ویچار واریاں نا جاوہاں ایک وار اپرو میں تیک دفعہ بھی تیتوں صدقے نہیں ہو سکتا تو مہان ہے جو تو دبھاوے اسائی والی کار جو تنو بھامدہ ہے چنگ ہے ٹھیک ہے تو صدا سلامت نیرنکار تُو صدیوی ہیں سلامت ہیں آکار تو رہت ہیں دھن گر نانک دی اے ونمرتہ اے نرمانتہ دیکھن نو بندی کمال دیگل کتنے ہیں حیران کن ڈھنگنال اس پوڑی نو صدگر نے بیان کیتا ہے پہ اتنے نیچان دی ویچار کرن والا کون ہے اے نیچ دکھی نہ ہو جاند اے حرام خور اے جھوٹے اے پاپی اے ہتھیارے اے نندک اے مورک اے نا دی گنتی کر کے آپ انا دی لینج کھڑے ہو جاندے میں بھی اسے ہی پاکھ دے چھاں اے نا دے نالا نیچان اندر نیچ جات نیچی ہوں ات نیچ نانک تن کے سنگ ساتھ وڈیاں سیوں کے آریس نانک نیچ کہے بیچار وارے آنا جاواں ایک وار جو تو دبھاوے سائب علیکار تُو سدا سلامت نیرنگ کار قدرت کون کہاں بھی چاہتے ہیں